اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب دوست کریئے سے ہوں کہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کی مشین ہے جو اس کا ایرر ٹین جو ہے وہ کیوں آتا ہے اگر آپ کے بعد جو کی مشین ہے بردر کی مشین ہے یا پھر کوئی بھی مارڈل ہے جو اس کا جو ایرر ٹین ہے وہ کیوں آتا ہے اور کسی حدث جاتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے پر چلیں اگر آپ کو کلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو جب بھی آپ کی مشین ایرر ٹین دے گی یہ تو آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ جو مشین کا جو ویل ہے اس کو اپنی پلے پکڑ کے دیکھنا ہے کہ یہ جام تو نہیں ہے جب بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو جب آپ کی مشین کی کیوں موٹر ہوتی ہے وہ جام ہوتی ہے مشین کے جام ہونے کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے تو جب یہ مشین جام ہوتی ہے تو وہ ایرر ٹین آیا تھا ایرر ٹین آنے کے بعد آپ اس کو کیس طرح سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ آتا کیس طرح ہے تو جب دوستو آپ کی مشین کا ایرر ٹین آئے گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے جو اس کا بوکس لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بوکس کے اندر اس کی جو مشین کی جو موٹر ہے اس کی پاور کے لیے ریکٹی فائر ہوتے ہیں جو ریکٹیگار ہوتے ہیں نا بلیک کلر کے تو وہ فیوز ہو جاتے ہیں تو جب وہ سڑے جاتے ہیں تو آپ کی مشین ایرر ٹین دینا شروع کہا دیتی ہے تو دوستو آپ کی مشین اگر ایرر ٹین دیتی ہے تو آپ کی موٹر کو مسئلہ نہیں آپ نے اس کو کھول لینا ہے اور اس کو کھولنے کے بعد ریکٹی فائر کو چیک کرنا ہے تو دوستو مجھے امیدہ آپ کو سمجھا گئے ہوگی دوستو اگر آپ کو سمجھا گئے ہو تو ویڈیو کا لائف لازمی کرئے گا ملتے ہیں آخری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی